اسلام علیکم کیسے ہیں بچو آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے چلیں تو اپنی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں جی تو بچو یہ سب کو کیا نظر آ رہا ہے جی ہاں یہ حروف تحجی ہیں علف سے لے کر یہ تک تمام حروف حروف تحجی ہوتے ہیں جی تو بچو یہ کیا نظر آ رہا ہے سب کو کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جی حروف تحجی کو جوڑ کر ہم الفاظ بناتے ہیں جیسے بے علف با بے علف با بابا جی ملف جا لا ملف لا جالا جی تو بچو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے ہم نے حروف تحجی کو جوڑ کر الفاظ بنانا سیکھا الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بنائیں گے جیسے دو ساف جالا کر کیا یہ جملہ لگ رہا ہے نہیں جملہ وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ کی صحیح ترتیب ہو اور پڑھنے میں جملہ سمجھ آئے جیسے جالا ساف کر دو دیکھیں الفاظ وہی ہیں لیکن صحیح ترتیب الفاظ کی صحیح ترتیب کے ساتھ لکھنا جملہ کے لاتا ہے اچھا تو بچو آپ کو سکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے جی ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ دونوں آپ کے نئے دوست ہیں آج یہ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں گے میں ان سے کچھ سوالات کروں گی اور ان کے جوابات دے کر یہ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں گے اچھا تو بچو تو یہ کیا جواب دیں گے پہلے ہمارے پاس کس کی تصویر ہے جی ہاں یہ لڑکی کی تصویر ہے تو وہ کیا کہے گی میں لڑکی ہوں اور اس کے ساتھ کون نظر آرہا ہے جی ہاں یہ لڑکا ہے تو یہ کیا کہیں گے میں لڑکا ہوں دوسرا سوال آپ کا نام کیا ہے اب میں ان سے پوچھوں گی ان کے نام کیونکہ آپ کی سہیلی لڑکی ہیں تو وہ اپنے بارے میں بتائیں گی میرا نام فاطمہ ہے کیونکہ ان کا نام فاطمہ ہے اسی طرح لڑکا جب اپنے بارے میں بتائے گا میں ان سے پوچھوں گی آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہیں گے میرا نام عبداللہ ہے جی تو اگلا سوال آپ کتنے بہن بھائی ہیں جب میں فاطمہ سے پوچھوں گی تو فاطمہ اپنے بارے میں بتائیں گی آپ کتنے بہن بھائی ہیں تو فاطمہ کہیں گی ہم دو بہن بھائی ہیں اسی طرح میں عبداللہ سے پوچھوں گی تو عبداللہ اپنے بارے میں بتائیں گے ہم تین بہن بھائی ہیں جی 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 بھائی ہیں بھائی ہیں وہ بھائی ہیں یہ یہ دونوں بھائی ہیں 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 مکمل کیا امید کرتی ہوں آپ کو بھی اپنا پیراگراف لکھنے میں اس سے بہت مدد ملے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں